اسلام علیکم دوستو بڑے بڑے لمبے گیپ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے پروفیسر گنی جاوید میرے ساتھ ہیں سلسلہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں آپ کو بتانے کا کہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور حالات کیسے ہیں تو آج سب سے پہلے ہم پروفیسر صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں یہ روس کا اور یہ اکرین کا جگڑا وزیراعظم عمران خان وہاں پر موجود کشیدگی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو کرنا نہیں چاہیے تھا جانا نہیں چاہیے تھا فیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو خان صاحب کا جانا پاکستان کے لیے ان کی اپنی سیاست کے لیے کیا ہے یہ ستارے کیا بتا رہے ہیں ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج انہوں نے قبول کیا ہے اور اس چیلنج میں انہوں نے ہاتھ ڈال دی ہے اس چیلنج کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے ہیں ایک قوم کو اس کے لیے اب ہمیں تیار ہونا ہوگا دوسرا یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ہماری جو ملکی سیاست ہے اس میں کشم کش بڑھنے والی ہے اچھا خطرہ یہ ہے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہ آ جائے بڑے واقعے سے کیا مراد ہے بڑے واقعے سے کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی تکراؤ کا ایک دوسرے سیاسی طور پر سیاسی پارٹیوں کا تو ایک ملک میں ناپادائری پیدا ہوتی ہے اس سے تو اس قسم کے صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے چھ مارچ تک تو یوں صورتحال بنی پڑی ہے یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ بتائیے یہ کوئی کامیاب ہو سکتی ہے ستارے کیا بتاتے ہیں یہ نہیں نظر آتی یہ کامیاب ہو پھوس پھوس ہے کام آپ کا مطلب بیل سر آپ کا مطلب ہے کام پھوس پھوس ہے پھوس پھوسی ہے آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ ان کے اپنے اندر دیویجن ہے ان کے اپنے اندر ایک دوسری کے خلاف وہ مہازہ رہی ہے وہ جہاں وہ ایک دوسری کے ساتھ ایک زردار کے لیے جوڑے ہوئی ہیں اور ایک ایسا شروعٹ سا سدان ہے جس کو ہم زرداری کہتے ہیں وہ اس وقت بلک تیار بیٹھے ہیں کہ اوہ بزرہ میری طرف زرداری صاحب کے ستارے کیا بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کیریئر کے ساتھ سے بہت سیریوس ہو گئے ہیں اچھا اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کیریئر کے لحاظ سے کیریئر کے لحاظ سے کچھ نو کچھ حاصل کر لوں تو آپ کو لگتا ہے کچھ حاصل کر لیں مجھے ان کے ماضی کی جو اکاپریشمنٹ ہیں جو کروائی ہیں ماضی کی اسے تو یہی لگتا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو نعرہ ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری دوبارہ یہ ذرا مبالغہ ہے اتنے زیادہ بھاری نہیں ہے آپ جو لیکن یہ ہے کہ ان کے آپ یوں کہتے ہیں نسبتاً ہی is more shrewd ہی knows how to play politics اچھا عمران خان صاحب کی کیا صورت ہے حالی پھر اس ساری کہانی میں مقابلہ کر پائیں گے یہ عمران صاحب شاتن نہیں ہے but he knows how to resist وہ مقابلہ کرنے کے بہت قابل ہے وہ چیلنج قبول کرنے کے بہت قابل ہے وہ چیلنج پیدا کرنے کے قابل ہے جیسے کہ انہوں نے ابھی روز جا کر امریکہ کو یہ احساس دلا دی رہے ہیں ہمارے جتنے مزاری آزم گزرے ہیں کس میں اتنی جورت تھی کہ امریکہ کو احساس دلائیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو عمران صاحب کو شابات اس لحاظ سے کہ انہوں نے بڑا چیلنج قبول کیا اور ہمیں یہ ایک طرح سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ اب اس قابل بنو ایک قوم کے اور مقابلہ کرو جوانے والے چیلنجز ہیں تو قوم کے ستارے کیا بتاتے ہیں قوم اٹھے گی قوم پس پس مسئلہ ہے قوم کا بھی ایسا مسئلہ ہے پاکستان تو بڑا بڑی ایک ریزیلینٹ قوم ہے پاکستان ایک بڑی بہادر قوم ہے پاکستان ایک گریٹ ملک ہے اور ڈیوائیڈ ہاں پس میں ڈیوائیڈ تو ہے ہم میں لیکن جہاں پر ملکی مفادات آ جاتے ہیں اس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی زلزلہ ہو کوئی طفان ہو کوئی اس طرح کی کوئی دشمن حملہ کر دیا ہے ہم نے دیا ہے ہم نے دیا ہے ہم نے تو یہ لیٹ از آف فر دی بیسٹ اور پرپیر فر دی برسٹ اچھا باجبہ صاحب باجبہ صاحب کو اپریل میں تنشن آئی گیا اپریل کے آخر میں اچھا جی کوئی نہ کوئی بات ایسے ہونے والی جیسے وہ صورتحال سے نپڑنے کے لیے تیار ہوں گے نواز شریف صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں بڑی ان کی جماعت باتیں کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی بس وہ آنے والے ہیں پاکستان لگتے آپ کو آنے والے آئے ہیں نہیں آنے والے ہیں ان کو شورت اور عظمت بہت آ رہی ہے اچھا شورت اور عظمت بہت پاپلر ہو رہے ہیں اور وہ محسوس کریں گے کہ صورتحال میرے حق میں آگئی ہے تو واقعی ان کے حق میں آ جائے گی مجودوں سے عظمت آ رہے ہیں ان کے مجھے سے تو یہی صورتحال نظر آتی ہے لیکن آگے چالکا پھر چیلنجز بھی ہیں مجودوں سے عظمت آ رہے ہیں وہ پابلیریٹی ان کو آ گئی ہے اور ان کی جو سپتری ہے بیٹی ان کی اس کے لیے تینشنز ہیں تینشن ہے اس کے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں جتنا وہ احساس دلاتی ہے یا بیان دیتی ہے وہ تبھی میں ہی آئے گا پریل میں ہی آئے گا تو وہ تو تینشن ہے گرفتار ہو جائے گی اچھا تو یہ اچھا میں آپ ذرا ایک سوال کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں بات بھی کرتے ہیں میں اس سے وہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ بڑی عالمی جنگ ہو سکتی ہے یہ جو روس نے سب کچھ کیا ہے اتنا تپڑ ہے امریکہ میں یا مغرب میں کہ وہ رشیہ پر مقابلے میں حملہ کریں آج آئے کل آئے ایک سال ماہ آئے جنگ آئے گی ایسے پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو ہمیں جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں سب کو یہ بات بڑی کڑوی ہے اور اس کو حضم کرنا بڑا مشکل ہے لیکن پلانٹ کے روح جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں نے سارا عرض کر دیا ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جنگ کی طرف جا رہے ہیں جنگ ہے آگے پلانٹ کے روح سے اچھا کیونکہ آپ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ روس حملہ کرے گا آپ برطانیہ کا نام لیتے رہے ہیں تو برطانیہ اب کولیشن میں ہے ابھی پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے لیکن یہ حملے والی بات تو صحیح ہو گئی ہاں صحیح ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ یہ برطانیہ کا ترکہ ہو جاتا ہے آگے ٹنشنل سے بنتی جا رہی ہے کچھ نظر آتا ہے آپ کو اینڈ پہ جیتے کا کون یا یہ بڑا پریمیچور ہے سوال میں نے ساری اس میں بڑی ارے کریزی تو میں نہیں کہوں گا میں نے بہت زیادہ بہت زیادہ کوشش کی ہے آرہس کوپ کے پڑھنے کی کوئی پندر سولہ ملکوں کی آرہس کوپ پڑھی ہے میں نے اچھا زیادہ تار جو کاؤنٹ کر رہے ہیں آج کل تو اس میں اپنا سیمی ابنہیم صاحب یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ٹرکی اس کمیں ٹرکی اچھا وہ ورڈ پاور بننے والا ہے اس کی آرہس کوپ مضبور تھا ٹرکی کی وہی مسلمان پر حویر سب مسلمانوں کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا لپیٹ غلط لفظ ہے اپنے پیچھے لے 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 یعنی ٹرکی یہ لیڈ کرے گا آپ کہہ رہے ہیں ہاں لیڈ کرے گا وہ لیڈ کرے گا اور اس کے آرہس کوپ بہت پاورفل ہے اچھا اتنی پاورفل ہے جتنی پاورفل ملکوں کی ہے اس جس کے بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لگتا ہے ورڈ پاور بن جائے اور ہمارے وطن عزیز کی پاکستان کی ہارس کوپ کیا ہے پاکستان کی ہارس کوپ یہ ہے کہ ٹرکی ہمیں بچائے گا آخر میں اچھا یہ ایک بات جب ٹنشن بڑھے گی جنگیں ہوگی تو بعد میں ٹرکی ہمیں بچائے گا اس لیے تو میں سارا یہ آپ سے وہ کہہ رہا ہوں کہ اس حد تک وہ تقدور ہے ہونے والے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں کو بچانے والا ہے اور ہی میں بیکم ورڈ پاور لٹس پری بڑی پروفیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ سلطنت عثمانیہ جس کا ہم نے وہ ارتوگرل ڈراما بھی دیکھا اور پی ٹی وی اور یوٹیوب پر وہ خرلوس عثمان بھی ہے کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی جو ہے لکس لائک کہ اس کی ہارسکوپ اتنی سٹرونگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈ ڈی اینڈ آف ڈا ڈی تمام مسلمان ممالک کو لیڈ بھی کرے اور پاکستان سمیت بہت ساری اسلامی دنیا جو ہے اس کو بچائے بھی بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمارے جو پیشے کی تعلق رکھنے والے اسٹرالوجر ہیں میں ان کو بھی یہی عرض کروں گا کہ وہ پڑھیں نا آرسکوپ کو سارے مسلمان میں ان کو یہ عرض کو سامنے رکھ لیں کسی کا مریخ کسی کا اتنا زول پاورفول نہیں نظر آتا جتنا ترکش کا ہے اس کا مذہل ہے کہ وہ بہت بڑا ملک بننے والے ہیں یہ ستاروں کی باتیں ہیں پلینٹس کی باتیں ہیں پروفیشنر کی بات آپ نے سنی کیونکہ یہ ایک سیکلر علم ہے کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے لیکن ایک یہ اچھی بات لگتی ہے اگر ترکی جو ہے وہ ایک پاور بن جائے دنیا کی اور مسلمان ممالک کو بچائے اور لیڈ کرے اور سلطنت عثمان